اسلام علیکم تیتر کلم خوش آمدید جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں اگلی ویڈیو میں جو میں نے اس فارمولا فارمولا کی بریڈنگ فارمولا کی جو ویڈیو لگائی تھی اس کی پروگرس آپ کو بتاؤں گا یہ جو مادہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں اس مادہ کو میں تقریباً اس سیزن سے پہلے بریڈنگ سیزن سے پہلے ڈیڑھ مہینہ پہلے میں نے یہ خریدی تھی جس بندے سے میں نے خریدی تو اس سے میں نے سیڑھے نو آزار میں خریدی تھی لیکن اس کا کنڈم مادی تھی جس نار کے ساتھ لگی تھی دو دفعے سنن لے دیئے تھے لیکن فرٹائل نہیں تھے اس نے کہا نسل اچھی تھی اس نے کہا میں نے بیچنی ہے تو میں نے وہ مادہ لے لی اس مادہ کے ساتھ یہ جو فارمولا پہلی ویڈیو میں بتایا تھا جس میں میں نے آپ کو سسٹینل کلشن پی بتایا تھا دو کترے سسٹینل دو کترے کلشن پی صبح آٹے میں اور شام کو جو باجرہ آپ دیتے ہیں اس نے یہ ملا کے اور اس کو آپ مکس کر کے اور وہ باجرہ ان کو کھلا دیں آٹا کھلا دیں تو یہ میں نے تین ہفتے اس پہ ازمائیا تھا تین ہفتے ازمانے کے بعد میں نے اس کے ساتھ تیتر جو ہے کروس کرنا شروع کروایا تو اس نے ایک مہینے بعد جو ہے تیتر کے کروس کرنا کہ ایک مہینے بعد انڈے سٹارٹ کیے بھائی اس میں اس مادہ نے گیارہ انڈے دیئے گیارہ انڈے دیئے گیارہ میں سے ایک انڈے اس نے توڑ دیا کیونکہ اس کی کلشن کی کمی تھی یہ انڈے توڑتی تھی اور ان کو پی جاتی تھی تو میں نے اس کا اگلا علاج کیا اگلا علاج یہ کیا کہ اس کے ناک میں سے میں نے اسی کپر نکال کے لگا دیا اس میں پر ناک میں لگا دیا تاکہ دوبارہ یہ انڈا توڑ نہ سکے تو وہاں پہ پھر یہ کھڑنگ بیٹھ گئی اکیس دن کے بعد جب اس نے پہلے دن بچے نکالے تو پہلے دن سبا کے ٹائم پہ پانچ بچے نکلے پھر اس نے تین بچے نکالے تین ایک جو تھا وہ جیسے نکلتے ہی اس کے پاؤں کے نیچے آگیا مر گیا تو سات بچے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں سات بچے موجود ہیں اور ماشاءاللہ سے صحت ماند ہیں بتانا صرف یہ تھا کہ مادیوں کے ساتھ جو کراس کرواتے ہیں مادیاں نروں کو اگر آپ ان کو اچھی خوراق نہیں دیں گے اچھا بریڈنگ فرمولا ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو بہت مشکل ہے کہ آپ اس شوق کو آگے پران چڑھا پائیں سب سے زیادہ ضروری بات اس شوق میں یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے شوق کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اگر آپ ٹائم نہیں دے سکتے تو براہ کرم میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ شوق چھوڑ دیں شوق کو مجبوری نہ بنائیں اگر مجبوری میں رکھی ہوئی ہیں ٹائم پاس کرنے کے لئے تو پھر آپ اس بات پہ نہ جائیں پھر آپ میں ہر دوسرا تیسرے سارچ میں یہ دیکھتا ہوں یا دوسرے تیسرے کامٹس میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ مادی ہنڈوں پہ نہیں بیٹھ رہی یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے کچھ بھی نہیں کرتی بھائی جب ایک کنڈم مادی کو میں اس پہ ٹائم لگا کے سینڈے دلوا کے بچے نکلوا سکتا ہوں تو پھر آپ کیوں نہیں کر سکتے یہی مادی جس سے میں نے خریدی تھی اس کے پاس دو دو فائنڈوں پہ بیٹھی اور پندرہ سولہ دن کے بعد اٹھ گئی اور یہی مادی جب میں نے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا اس کو میں نے صبح کے ٹائم پہ آٹے میں سسٹینل اور کیلشم پی کے دو دو کترے دیئے شام میں باجرے کے ساتھ دن میں پالک کھلائی اور صبح ٹائم اس کو گھنٹہ ڈیڑھ جو ہے چھوڑ دی کھومتی پھرتی رہی مختلف جگہوں سے اس نے سبزہ وغیرہ کھایا تو یہی مادی دوبارہ جو ہے فرٹائل ہو گئی اس کی عمر تقریباً ساڑھے چار سے پانچ سال کے درمیان ہے پانچمیں سال میں ہے یہ مادی اور صرف یہ بھوک کی وجہ سے اس میں جو اس کے منرلز منرلز سے ان کی کمی کی وجہ سے یہ ہنڈے بھی توڑ رہی تھی ہنڈوں سے اٹھ بھی جاتی تھی کمزور تھی جیسی اس کو اپنی خوراق پوری ملی اس کو بریڈنگ فارمولا میں نے استعمال کروایا وہ تو اس نے دوبارہ جو ہے انڈے بھی دیئے فرٹائل بھی انڈے تھے بچے بھی نکلے اور ابھی بچوں کے پر ماشاءاللہ یہ پال بھی رہی ہے انشاءاللہ اس کی پارٹ ٹو ویڈیو انشاءاللہ جب دوسری دفعہ یہ بریڈنگ سٹارٹ کرے گی تو میں پارٹ ٹو ویڈیو آپ کو ضرور دکھاؤں گا آخر میں تمام بھائیوں سے کزارش ہے کہ بھائی اگر شوک کر رہے ہیں تو شوک کر رہے ہیں شوک کو مجبوری نہ بنے دوسرا اگر شوک کر رہے ہیں تو شوک کو ٹائم دیں شوک کو ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شوک کر رہے ہیں آپ اس کو مثلا ٹائم ٹو ٹائم ان کی خوراک کا دانے کا پانی کا سب کو خیال کریں تاکہ جو ہے آپ کا جو شوک ہے وہ باقی شوک بن کر رہے مجبوری نہ بانیں اخر میں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر میری یہ ویڈیو پراغرس ویڈیو پریڈیو پیئر کی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی مختلف ویڈیوز میں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم تیتر کلم خوش آمدید جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں اگلی ویڈیو میں جو میں نے اس فارمولا فارمولا کی بریڈنگ فارمولا کی جو ویڈیو لگائی تھی اس کی پراغرس آپ کو بتاؤں گا یہ جو مادہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں اس مادہ کو میں تقریباً اس سیزن سے پہلے بریڈنگ سیزن سے پہلے ڈیڑھ مہینہ پہلے میں نے یہ خریدی تھی جس پنبے سے میں نے خریدی تو اس سے میں نے نو ساڑھے نو آزار میں خریدی تھی لیکن یہ اس پر کنڈم مادی تھی جس نار کے ساتھ لگی تھی دو دفعے سنان لے دیئے تھے لیکن فرٹا